نمسکار رام رام میں ہوں ڈوکٹر نارا آج آپ کے سامنے ایک بہترین کیس ٹیڈی یا جس کو بول سکتے ہیں کہ فیلڈ کی جو کنڈیسن ہوتی ہے اس کو لے کے آیا ہوں ایسے وہ سارے ایک کومن پروبلم چل رہی ہے آج کل ایک ایریا کی بات نہیں ہے بہت زگر یا پورے راجستان پورے بھارت میں ایسے کیس جیدہ مل رہے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ گاہیں اور بحث ہے وہ گیاں بڑھ نہیں ٹھیرتی ہے یا تو وہ پہلے بار بیائی ہوئی تھی دوبارہ نہیں ٹھیر رہی ہے یا وہ چار پانچ سال کی ہوگئی لیکن وہ گیاں بڑھ یا ہیٹ میں نہیں آ رہی ہے جس کو ہماروڑنگ بولتے ہیں پڑھو یا دربڑھو نہیں کرے تو یہ ایک بہت ہی کومن پروبلم ہے اس کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں کوئی ایک دو کارن نہیں ہوتا ہے اور کئی کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے پانچ چھے بار بحث کو بل کے پاس لے کے گئے ہیں یا انجکس اندلوائے ہیں یا سپاہی کروا دی اس کے بعد بھی نہیں ٹھیر رہی ہے تو اسے کیا کارن ہو سکتے ہیں ان کارنوں کے بارے میں آج ہم ترچہ کریں گے کہ کیا کیا کارن ہے جو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ نیوٹریشنڈ ایفیشنٹی جس کو ہم بولتے ہیں کہ کھڑنا تو ہم دے رہے ہیں چارہ دے رہے ہیں داڑا بھی ڈال رہے ہیں یا دھان دے رہے ہیں لیکن ان کو جو پروپر نیوٹریشنس ہی ہے کیلسیم ہے فوسپورس ہے ملٹی ویٹامینس ہے ویٹامین اے ہے ویٹامین اے ہے سیلینیم ہے جو ضروری تطو رہتے ہیں وہ کھانے میں نہیں جاتے ہیں ان کی ان کی وجہ سے گھائیں اور بیسوں کی جو بچھا دھانی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سرویک سے یا گربیشی ہے یوٹرس ہے اور اس کی جو ٹونسٹی ہے جس میں وہ گرب ٹھہرتا ہے وہ ویک ہو جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اس کو ٹھہر نہیں پاتی ہے تو اس کے لیے ایک سچے بات مہت اپنے بات یہ ہے کہ نیوٹریشن ٹائم پہ نہیں ملتا نیوٹریشن نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ہیٹ میں تو آ جاتی ہے لیکن وہ گرب ٹھہرتی ہے انجکسن دلواتے ہیں کبھی کبھی ہم نے خود دیکھا ہے ایسے بھوٹ سارے کیس ملتے ہیں جہاں پر سرویکس ہوتی ہے یا ایوٹرس ہے بھوٹ ہی ویک ہوتا ہے ٹونسٹی نہیں ہوتی ہے اور بھوٹ مسکل یا دکت کے بعد میں گند پاس ہوتی ہے تو ایسے کیس ہوتے ہیں تو یہ کرن تو یہ ہو گیا دوسرا کرن یہ ہو گیا کہ آج کل جو داڑا آتا ہے جو کوئی بھی کھلاتے ہیں اس میں ملاوٹ بود آتی ہے کیمیکلز آتے ہیں وہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو ریپروڈکسن کی جو ریٹ ہے کنسپسن ریٹ ہے وہ ریٹ گھٹا دیتے ہیں تو اب اس کی زگر کیا کرنا چاہیے وہ آگے بتائیں گے تیسرا یہ کرن ہوتا ہے کہ کس کس جانورہ میں جانیٹک ہوتا ہے جانیٹک پروبلم کی وجہ سے جیسے ایک بار وہ بیانس بیا گئی تو وہ جس کے پاس لے کے گئے تھے بیل کے پاس یا بیانسے کے پاس وہ کیا ہوتا ہے کچھ ایسے روگ ہوتے ہیں جو ان کی وجہ سے ٹرانسپلیٹ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے وہ روگ اس بچہ دانی میں ہی رہ جاتے ہیں تو وہ نہیں ٹھہر پاتی ہے سواتہ کرن ہوتا ہے کہ جو بیائی تھی اس ٹائم اگر ہاتھ سے بیائی ہے یا اگر پلیسنٹ آچے سے نہیں گری ہے یا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے اس کو بولتے ہیں پائیو میٹرہ ہو گیا یا میٹرائیٹس کا انفیکشن ہو گیا یا سروک سائٹس ہو گیا ایسے بہت سارے انفیکشن رہتے ہیں تو اس انفیکشن کا علاج ہوتا ہے دو سے تین درے انٹیوباروٹیک انجیکشن لگنے پڑتے ہیں ان کو اور بہت سارے دوائی دینی پڑتی ہے ایک تو بات یہ ہو گئی کس ایسے بھی ہوتے ہیں بیماری جو بیکٹیریا کے دوارہ ہو جاتی ہے اس کو سمیہ پر پتہ نہیں چلتا تو وہ میٹرائیٹس کے کیسے بڑھ جاتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھنیوں کے بعد ہے یہ تو ہو گئی چھے ساتھ کارن کہ کارن کیا ہے اب اس کا علاج کیا ہے سب سے مہت اپرون علاج یہ ہے کہ آپ پہلے ایک بیٹرینری ڈاکٹر سے چیک رو تو وہ پتہ چل جائے گا کیونکہ بچہ دن نہیں ہے وہ دیکھنے پڑتی ہے انفیکشن ہے پائیومیٹرہ ہے دسپس کڑی سرچ کیسا ہو رہا ہے سرلیت سائٹی سے انفیکشن ہے یا نہیں ہے ٹونسیٹی ہے یا نہیں ہے دکھائیں کب جب آپ ہیٹ میں آئے جس کو بولتے ہیں کہ پالو کیوں یا دربڑو کیوں اسے ٹائم دکھائیں تو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کس بتا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نیوٹریشن پر دھیان دیئے منرل مکسر کھلا ہو ملٹی وٹائمینز کی کیپسول کھلا ہو یا گھلیا کھلا ہو یہ بہت ضروری ہے تیسرا ایک بیلنس ڈائٹ دو راشن جس کو بولتے ہیں بیلنس ڈائٹ دو اس میں کھڑ کھلا ہو ڈالے کے ساتھ مکس کرو باجری موٹ جو کھلا سکتے ہوں وہ کھلا ہو تو یہ بات تھی اور سب سے بات مہتبون بات یہ ہے کہ دی ورمینگ ضرور کروائیں دی ورمینگ کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا کنڈیسن ہو سکتی ہے کیا نہیں ہے تو آپ اگر دیسٹڈ ڈاکٹر سے سمپرک کریں کہ ایسی پروبلم ہے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو ایک لاگ روپے کی بہن سے اور وہ اگر ایک بار بیائی گئی دوسری بار نہیں بھیائی ملٹ گیا پر نہیں ٹھہر رہی ہے تو وہ تیس آلیس ہزار روپے گئے ہو گئی ملٹ سیدہ ساٹھ پسا ساٹھ ہزار روپے کا نقصان ہو گیا اور گائیوں کے آج کے لئے بہت دیمانڈ چل رہی ہے کیونکہ لمپی کے بجے سے جو اچھی گائیں تھی گائیں مر گئی تو گائیوں کے بھاہو بھی بہت بڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوگے یہ بہت ہی مہتبون مددہ ہے اس کو دھیان رکھنے ہوگے بات ہے تو آپ ایسی کیس میں ایک رجیسٹ ڈاکٹر یا کوئی بھی پریکٹیسنر ہے اس کی صلاح ضرور لیں تو یہ ہی تھا آج کا کیس ریپیٹ بریڈنگ جس کو بولتے ہیں انگلیس میں دھنیواد میں ہوں آپ کا ڈاکٹر نارا جے ہن